تو آج کچھ اس طریقے کا ڈرو کرنے والے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجے کس طریقے کے ہمیں ریزرٹس ملیں گے اس کے پورٹریٹ کے اینڈ میں اور یہ لائٹن شیٹس کو یوز کر کے ڈیفرنٹ فیچرز کو کیسے ڈرو کر سکتے ہیں جیسے کی آئیس کے بارے میں لاسٹ اپیسوڈ میں بتایا تھا آج ہم بات کریں گے نوز لپس اور ادر جو فیچرز ہیں اس کے بارے میں تو اس کی ایک اچھی سی شروعات کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہیل فل ہوگا جو لوگ لائٹن شیٹس کو یوز کر کے آرٹیسٹک اپروچ کو یوز کر کے پورٹریٹ کو ڈرو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ جو میرا نیڈڈ ایریزر ہے اس کو یوز کر کے میں ویلیوز کو کم اور زیادہ کر رہا ہوں مطلب گھٹا اور بڑھا رہا ہوں انیشیلی پروسس جب بھی ہم کرتے ہیں اس پورٹریٹ کو تو ہمیں یہ ضرور دیکھ لینا ہوتا ہے کہ ہمارا کمپوزیشن جو ہے وہ پوفیکٹ ہے کی نہیں پیپر کے اوپر اس کے لیے آپ پینسل میجرمنٹس ٹیکنک کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اگر کوئی اور میتھڈ آپ یوز کرنا چاہے وہاں پہ تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ آپ فیچرز کو لائن بائی لائن ڈرو نہیں کرتے ہیں اس کو ایریہ بائی ایریہ ڈرو کرتے ہیں مطلب اس پیسیفک ایریہ کو بلوک کو آپ پکڑتے ہیں کرتے ہیں جیسے ابھی لپس میں ہم کریں گے تو ہم دیکھیں گے کیسے ہم اس کو اپروچ کریں گے تو نوز تو خیر ہم نے فینش کری لیا تھا لاسٹ پورٹریٹ میں ہی لاسٹ لیسن میں ہی فینش کیا تھا اب یہاں لپس کی اوپر میں آ رہا ہوں اور لپس کو ہمیں کس طرح سے فینش کرنا ہے کس طرح سے مطلب اپروچ ہونا چاہیے ہمارا وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے دوسرا کچھ پینسل میجرمنٹس آپ ضرور لیں تاکہ آپ کا کمپوزیشن بلکل پرفیکٹ ہو اور اگر آپ چاہیں کہ مجھے پینسل میجرمنٹس نہیں لینے اور کچھ بھی میجرمنٹ نہیں کرنا تو بھی بہت اچھا طریقہ ہے آپ لائیڈن شیٹس کو اپروچ کیجئے اور دیکھئے کہ کتنے یہاں تک آپ کو رجلٹس ملتے ہیں میں نے بہت سارے ویڈیوز اس پر بھی کی ہیں جس میں کوئی بھی میجرمنٹس نہیں لیا گیا اور کیول سمپلی ہم نے لائیڈن شیٹس کو اپروچ کیا ہے تو ہر ویڈیو میں ایک الگ طریقے کا اپروچ بتانے کی میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں تاکہ آپ نئے نئے طریقے آپٹ کر سکیں نئے نئے طریقے سیکھ سکیں کیونکہ لرننگ کا پروسس ہی یہ ہے کہ آپ کو لرن کرنا ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے جتنا آپ نیا طریقے کو ایوالو کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ڈنگ سے آپ سمجھ پائیں گے تو دیکھیں ابھی جیسے میں نے لپ کو یہاں ڈرو کیا سمجھ کر دیں گے then we will again find out using the eraser thing تو ہم eraser use کر کے again ہم اس کو find out کریں گے ویلیوز کو ابھی جسٹ ایک رف آئیڈیا لیا جا رہا ہے کہ کہاں پہ کیا ہے تاکہ ہم ویلیوز کو opt کر سکیں بڑھا سکیں حالانکہ سب سے زیادہ important بات یہ ہے یہ تو میں نے اپنوں کی request پہ کیا ہے کی particular area کو light and shades کو کیسے approach کر سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پورے area کو پورے paper کو آپ light اور shades کے form میں بانٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں light areas کو identify کرتے ہیں razor use کر کے جیسے میں اپنے اور ویڈیوز میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ پورے area کو پکڑ کر کے جیسے جہاں جہاں بھی dark ہے جیسے hair میں darkness ہے background میں کچھ darkness ہے یا پھر cloth dark ہیں تو وہ طریقہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ اچھا طریقہ ہے بہت یہاں پہ feature بات کرنی تھی کیسے particular feature کو کر سکتے ہیں dark اور shades کے طرح تو اس لئے میں نے یہ tutorial بنایا ہے otherwise جب بھی آپ light and shades کے طرح portrait کریں تو سب سے پہلا گام آپ کو یہ کرنا رہتا ہے کہ جہاں جہاں بھی dark area ہے پورے کے پورے portrait میں چاہے وہ hair میں ہو چاہے lips میں ہو چاہے eyes میں ہو یا پھر background میں ہوں تو ان سبھی جگہوں کو سب سے پہلے preliminary layer کے طور پر opt کر لیا جاتا ہے اس کے بعد hold to the part چلا جاتا ہے مطلب پورا پہلے آپ نے opt کیا and then اس کے بعد part by part feature by feature آتے ہیں لیکن یہاں تھوڑا سا اس کا reversal کر رہا ہوں میں کیوں کیونکہ آپ لوگوں نے اس طرح سے request کیا تھا کہ particular features کو کیسے کر سکتے ہیں light and shades کے طرح تو میں وہاں پہ اس process کو approach کر رہا ہوں کہ ایک ایک feature کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کیسے ایک ایک features کے ساتھ کر کے بھی چل سکتے ہیں دوسرا جو paper use کر رہا ہوں میں کافی location پوچھ رہے تھے comment box میں یہ کینسن کا paper ہے آپ لوگ please پورا tutorial دیکھا کرو friends اگر آپ پورا tutorial دیکھو گے تو میں ایک ایک detail بتاتا ہوں اس کے بارے میں لیکن اگر آپ پورا tutorial نہیں دیکھو گے skip کر کر کے دیکھو گے آگے بڑھا بڑھا کر کے دیکھو گے تو پھر وہاں پہ informations جو ہیں وہ چھوپ جاتی ہیں اور رہ جاتی ہیں i don't want کہ آپ کی کوئی بھی as such information جو ہے وہ رہ جائے اور آپ اس کو نہ سمجھ پائیں اور پھر آپ confused ہو جائیں تو i want کہ آپ ایک ایک part بھلے آپ کو time سے کم ملتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا آج کل تو speed up کرنے کا بھی option ہے آپ اس کو speed up کر سکتے ہیں کسی ایک particular speed میں playback speed کو بڑھا کر کے اپنے youtube چینل پہ and then اس کے بعد آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جلدی سے دیکھ سکتے ہیں 5 minute کے اندر ہی لیکن تب بھی آپ at least میری بات کو سن پائیں گے سمجھ پائیں گے کہ میں آپ کو کیا exactly بتا رہا ہوں اور کیا کیا informations دے رہا ہوں تو میری آپ سے request ہے کہ پورا ضرور دیکھا کر یہ ویڈیو کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھیں گے تو آپ بہتر دھنگ سے آرٹ کو سمجھ پائیں گے اب اسی طرح سے دیکھیں جہاں پہ جو جہاں گردن میں جہاں پہ shadows پڑ رہی ہیں ان کو میں وہاں پہ opt کر رہا ہوں اور اس میں dark values کو جیسے ہم نے بتایا تھا ویسے ہوں دوسرا کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ normal pencil سے بھی بنائے جا سکتا ہے اب میں وہ ہی پینسل use بھی نہیں کر رہا ہوں دیکھیں یہ 4V pencil ہے اور اسی سے میں dark values کو opt کر رہا ہوں اور اب میں ہیر وغیرہ کی بھی lines کو identify کر رہا ہوں ساتھ کے ساتھ یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ ساتھ میں measurements بھی کچھ لیتے چلیں تو اور اچھی بات ہوگی اور زیادہ آپ resemblance کو لا پائیں گے حالانکہ یہاں پہ میرا بلکل بھی aim نہیں ہے کہ میں resemblance کو opt کروں یہ میں شاہد آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا یہ میرا بلکل بھی aim نہیں ہے کہ یہ پہ میرا رہا ہوں اور values کو سمجھ کر رہا ہوں پیپر کے اوپر تاکہ میں ایک even green tone کو opt کر سکھوں جہاں پہ مجھے eraser کو use کرنا ہے lightness کے لیے اب دیکھیں بھائی کر رہا ہوں میں اس کے بعد میں highlighted portions کو اب یہاں پہ میں mono eraser کو use کر رہا ہوں پینسل eraser یا کر لپ کے اوپر جو ہائی لیٹیڈ پورشن ہے اس کو میں opt کر رہا ہوں تو میں آپ کچھ سے بولا تھا کہ outline کچھ بھی specified نہیں ہوتی اب یہاں پہ جو میں lips کے اوپر کر رہا ہوں تو outline again سے چینج ہو رہی ہے تو اس لیے اس approach میں آپ lines نہیں ڈرو سوٹیبل آرٹیس کریں گے تو ای بلیو ان آئی ایم شور کی آرٹ کی جو سکل سکل سہیں وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی کیونکی شیدنگ کی اوپر اتنا زیادہ کنٹرول ہونا لائیٹ اور شید کو اچھے تا انڈرسٹینڈ کرنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی کے لیے بھی کسی بھی اچھے آرٹسٹ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو لائٹ ان شیڈز کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے بہت اچھے سے تو this is very important for any آرٹسٹ to understand about light and shades things اور سب سے اچھا اگر آپ کو experience لینا ہے اس کا so you can go for still life drawings still life drawings جب آپ کریں گے تو آپ کو definitely یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے لائٹ ان شیڈز کا اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں سے ڈاک ویلیوز اور اپنے سے بھی بنا سکتے ہیں آپ ٹیبل کی اوپر کچھ fruits کو رکھ کے یا کوئی object رکھ کے آپ ایک سرٹن جگہ سے لائٹس کو highlight کیسے لینک وغیرہ use کر کے اور دیکھیں کہ کیسے light and shades play کرتا ہے role اور پھر اس کو draw کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں آپ try کیسے اپنے سے اور آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے میں میرا یہ بلیو ہے کہ جتنے بھی آرٹ انسٹیوٹس ہیں وہاں سب سے پہلے شیڈنگ کو سمجھنے کے لیے light and shades ہی پڑھایا جاتا ہے اور یہ still life کی تروں ہی سمجھایا جاتا ہے جو ہم لوگ outline کی تروں سکھاتے ہیں کہ جیسے mobile سے draw کرنا ہوا یا پھر grid method سے کوئی بتا رہا ہے یا کوئی mobile کی تروں یہ کہہ رہا ہے کہ observation سے draw ہو رہا ہے but outlines کو draw کر رہا ہے وہ that is very basic approach for beginner to get satisfied with their drawing ٹھیک ہے وہ کوئی ایسا approach نہیں ہے جس کو آپ کر کے آپ یہ کہیں گے کہ on a certain day میں نے کچھ بہت اچھا میں artist بن گیا کیونکہ at the end of the day those things will will become like this کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اس چیز کا اتنا زیادہ اس کی اتنی زیادہ demand نہیں ہے اس کو اتنا زیادہ لوگ نہیں پوچھتے as compare کی وہاں پہ پھر approach کی بات کوئی کرتا ہے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کیا how would you do that ٹھیک ہے یہ question سب زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے draw کیا if you say then that i draw the outlines of it and then i filled the values into it تو اتنا زیادہ effective یا اتنے زیادہ mature effort نہیں دکھائی دیتا ہے اس artist کا وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کس level پہ ہو تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اس level کو اپنے art کی journey کو اور زیادہ mature کریے اور زیادہ towards maturity کی طرف بڑھائیے اپنے print rates کو تو اس کے لئے you need to follow تو these things like using light and shades things ٹھیک ہے تو آپ کو شاید زیادہ بہتر prospects نظر آئیں portrait drawing کی اخواست کر دوسرا کی results زیادہ important نہیں ہیں میں ہمیشہ بولتا ہوں results اور resemblance اتنا زیادہ important نہیں ہے ہاں اگر آپ کسی particular کوئی commissioned artwork کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی celebrity کا portrait draw کر کے praise کرنا چاہتے ہیں یا پھر popularity gain کرنا چاہتے ہیں then it's fine کہ آپ کو resemblance لانا پڑے گا وہاں show کرنا پڑے گا آپ کو اپنے talent کو کہ آپ کتنا resemble کر پاتے ہیں otherwise drawing is not about کہ آپ ایک photo کو ہی exact بنا دیتے ہیں یا پھر creativity کی بات نہیں ہوتی پھر وہاں پہ ہیں نا وہ بات ہے کی بات آپ کے پاس that talent is there کی you resemble the portrait in how much percentage تو اسی لیے آپ اپنی طرف سے اپنا own creation بھی کر کے جمع کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ وہ چیزیں شاید مجھے لگتا ہے زیادہ کام آئیں گے آپ کو اور آگے چل کے جب آپ کہیں exhibit کریں گے ان چیزوں کو تو ان چیزوں کی زیادہ value رہے گی ان چیزوں کی زیادہ demand رہے گی کہ آپ اپنا own creation اگر وہاں لگائیں گے تو لوگ زیادہ attract ہوں گے اس کی طرف rather than ki celebrity کی portraits کو کوئی بھی you know it very well کہ کوئی اس کو purchase نہیں کرنا چاہے گا کوئی کیوں آپ celebrity کا portrait لے جا کر کے اپنے گھر پہ لگائے گا rather than ki آپ کا اپنا own creation ہوگا تو وہ definitely اس میں کچھ ایسا out کریں گے کہ ان کو لگے گا attractive لگے گا تو اسی کو بہت جہان سے سمجھئے گا بہت sophisticated issues تھا لیکن میں نے اس کو یہاں پہ ضرور include کیا تھا کہ آپ لوگ کوئی چیز سمجھ میں آئے تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہم نے اس کو یہاں پہ finish کیا ہے اور کیسے hairs میں بھی میں نے mono razor use کر کے pencil razor use کر کے کیسے white highlights تو پڑ رہی ہیں اس طرف سے particular area کی طرف سے وہاں پہ میں نے highlights کو بھی create کیا سیم بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہیں کہ یہ hairs میں الگ الگ different pattern کو کیسے create کیا جائے like جیسے میں نے یہاں پہ کیا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں learn کر سکتے ہیں وہ کوئی بہت ایسی بہت science نہیں ہے اس کے پیچھے there is something that you need to follow the real image that's it اور وہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ definitely اس کو draw کر لے جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا جو بھی یہاں پہ discussion ہم نے کیا ہے اور please اس کو approach کرنے کی کوشش کیجئے میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں draw کر رہا ہوں اس طرح کی سے میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں نے کافی دیکھا ہے کافی زیادہ میرا اس معاملے میں experience رہا ہے کہ کیسے کن چیزوں کو art field میں زیادہ appreciate کیا جاتا ہے اور کن چیزوں کو art field میں ایک average artist کے طور پر مانا جاتا ہے تو اتنا ہی friends فیلحال آج کے tutorial میں امید کرتا ہوں کیا آپ کو پسند آیا ہوں کے result کوئی بھی query ہوگی اس کے regarding تو ضرور پوچھے گا comment box میں اور آپ reference photo کے طور پر میری drawing کو لے سکتے ہیں میں آپ کو پوری freedom دیتا ہوں کہ آپ میری drawing کو لے کے draw کیجئے and there is no such issue کیونکہ real image یا reference image آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو resemblance آپ کا purpose نہیں ہے تو فیلال اتنا ہی friend please channel کو subscribe جلو گی جائے گا thank you thank you once again